بسم اللہ الرحمن الرحیم فریج کے پاس آگئی ہوں سبزی لینے کے لئے ماتت اسی کا وہ باجی خرف رہے جدے ویچوار کے باہر چل لیا تو ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی میں جسٹ سبزی لینے آئی تھی فریج میں اور یہ دیکھیں آلو کو بھی بناؤں گی آج اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے میری ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا فول اینڈ تک میری ویڈیو کو واج کرنا ہے اور جو نیو آنے والے ہیں میرے چینل پر وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا تو اینڈ نو اتھے سوٹنے ہیں اینڈا توٹال آکے پھر اینڈا میں پرات چکٹانگی دیکھو پیاز چوکنی ہے ایک پیاز بھی اتھے سوٹنے ہیں توکری نو اتھے رکھ دینے پھر بس اب ان کو واش کرتی ہوں میں واش کر کے پھر میں وہاں پہ رکھ دیتی ہوں تو اتھو آپ ایک سونا جے اپنا ہتھیار بھی چوکلے نیا جڑا کے چھوڑا کھندے جنو او ہون اپا تھو چھوڑا چوڑا کھنا پھر اپا چھوڑا 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 کھنا پھر اپا چھوڑا نالوارداد پانی بس علو تو پگے میرے اتھو ہون میں چھوڑا چھوڑا نہیں اتھے اتھے انو کی کھندے یا حیو ربا میرے زین چھو نائی پول گیا انو کی کھندے یا چل پنجائی بیجن نیا پنجائی بیجن نیا سبزی بناوانگی اتھوں پانڈے بھی چوکلن نیا سونے سونے بوتھیں آلے اچھا جی تو یہاں پہ سٹیچنگ کر کر کے میرے شولڈر میں اتنی پین تھی شدید پین شدید قسم کی پین تھی تو انم آئی تو انم کہنے لگی کہ لاؤ میں آپ کو بنا دیتی ہوں سبزی تو اب انم بنا رہی ہے اس کے ٹونڈر دیکھ لیں تو یہاں پہ میں نا جب بھی میں بناتی ہوں نا مجھے ایک بات اپنے بچپن کی بہت یاد آتی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ کونسی بات ہے بار نکھا پنا گول گپیاں لائیا پردہ موچ ہی پانی آ گیا گھول گپیاں دا سون کے پیاری آنڈا اچھا تو میں نے آپ کے ساتھ کیا بات شیئر کرنی تھی کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا بچپن میں ایک نا ہماری نیبر ہوتی تھی ان کے نا ہزبینٹ کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ نا جایا کرتی تھی سبزی والے کے پاس سبزی والے کے پاس جایا کرتی تھی اور اسے کہتی ہوتی تھی کہ نا آپ مجھے نا جو سبزیاں ہوتی ہیں نا آپ کے سیل کرنے والی نہیں ہوتی مطلب کہ جو ذرا خستہ حالت میں اور خستہ کنڈیشن میں آ جاتی ہیں تو وہ نا آپ مجھے دے دیا کرو تو ایسے وہ نا دینے لگ گیا سبزی والا نا تو وہ لے آتی تھی تو پہلے تو دور ہوتا تھا نا کہ یہ چیز بھی یہ جو گیری اندر سے نکلتی ہے پہلے تو ہوتا تھا نا یہ دکھا نا دور ہوتا تھا نا کہ یہ بھی یہ گیری جو سائٹ سے ہوتے تھی یہ بھی اتار کی گرا دیتے تھے سبزی والے اور یہ ڈنڈل بھی گرا دیتے ہوتے تھے اور یہ پھول ہی بس وزن میں وزن کر کے دیتے ہوتے تھے تو وہ لیڈی پتہ کیا کرتی تھی وہ آتی ہوتی تھی سبزی والے کے ساتھ کٹلا سبزی والے کے ساتھ آتی ہوتی تھی پاس اس کے تو وہ نا اس نے کہنا کہ یہ نا بھائی ڈنڈل مجھے دے دو تو نا اس نے کہا بی بی آپ نے کیا کرنی ہے ڈنڈل تو پہلے تو اس نے نہ بہانہ لگا دیا اس نے کہا کہ میں نے نہ میری بکری ہیں میں نے بکریوں کو ڈنڈل ڈالنی ہے تو اگلے دن پیرے ایسے ہی چلی گئی اگلے دن بھی اس نے نہ ایسے ہی کہا لیڈی نے نہ سبزی والے کو کہا کہ نہ جو آپ کے سیل ہونے والی سبزی نہیں ہے خستہ قسم کی ہو گئی ہے تو وہ نہ آپ مجھے دے دو کم پیسے لے لو ذرا کبھی وہ کم پیسے میں لے آتی تھی اور کبھی ایسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈنڈل وغیرہ والی سبزی کوئی ایسے ہوتی تو وہ نہ فری میں ہی بکریوں کے لیے دے دینی اس نے تو ایک دفعہ اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھا جی ڈنڈلوں والی بات تو میری سمجھ میں آتی ہے کہ آپ بکری کو ڈالتی ہیں تو یہ آپ خستہ قسم کی سبزی لے کے جا کے کیا کرتی ہیں تو اس نے کہا کہ بھائی میں بیوہ عورت ہوں میرے ہزبنڈ نہیں اور میری ارننگ کا ذریعہ بھی اور کوئی نہیں ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پالوں اور اپنے بچوں کو اچھے سے جیسے بھی ان کی زندگی میں تھا میں کیری کروں ان کا پیٹ بھر لوں تو اس سبزی والے کی آنکھ میں آنسو آگے اور کہتا کہ میں اتنی دیر سے میرے انجانے میں میرے سے مطلب کہ یہ گناہ ہوتا چلا جا رہا تھا کہ میرے پاس آتی تھی لیڈی اور بے بس ہو کے آتی تھی تو میں اسے پرک ہی نہیں سکا دیکھ ہی نہیں سکا تو اتنی دیر مجھے لگ گئی پرکھنے میں تو نا وہ پھر پتا کیا کرتا تھا کہ آئندہ سے نا وہ پھر اسے فری میں سبزی دینے لگ گیا تھا ڈیلی وائز روٹین میں نا تو وہ کہتا تھا کہ باجی آپ نا میرے سے سبزی آپ فری لے جایا کریں کوئی بات نہیں میرے سے اتنی وہ لے کے جاتے ہیں تو آپ ایک لیڈی ہیں آپ لے جائیں گی میرے سے تو میں غریب نہیں ہونے لگا اللہ مجھے اور دے گا بلکہ تو بس وہ عورت پریشان رہتی تھی کہ اب میں کیا کروں میں اپنے بچوں کو کیسے پالوں گی تو اللہ تعالی نے اس کا ہانڈی کا ذریعہ چلا دیا تو اس بندے کو بھی اللہ نے بہت نوازا اللہ کا شکر ہے دینے سے بندہ جو ہے نا غریب نہیں ہوتا بلکہ امیر ہوتا ہے تو بس یہ بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جب بھی گو بھی بناتی ہوں مجھے اپنے بچپن کی بات جو ہے نا وہ یاد آ جاتی ہے تو یہ مشین کو میں اٹھاتی ہوں یہاں سے کیونکہ میں نے اٹھایا ہی نہیں ہے جیسے سٹیچنگ کی ہے میں نے اپنے کچن کے کام سٹارٹ کر دیئے ہیں تو سالن ماشر الحمدللہ میں نے تڑکہ اوپر رکھ دیا ہے پیاز میرے براؤن ہو رہی ہیں لائٹ براؤن ہونے پر اور میں لسن ادھرک کا پیسٹ بھی اس کے اندر سوٹ دوں گی اور یہاں پہ لسن ادھرک کا پیسٹ بھی میں نے بنا لیا ہے تاڑا جیسے کٹن نو دیل کرے تو تسیے فٹا فٹا فریج دے لسن لیا کرو لسن چھے لکے بنا کے ادھرک چھے لکے بنا کے تو اس بندے دا گصہ سارا کونڈیا لے ڈنڈے چی کر لیا کرو لسن دے ہوتے باس بندے نو نہیں کسی نو بھی کٹنا چاہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے جدو ہو رہا ہے اور وہ ببو ساب سوئے ہوئی ہیں تو آٹا ماشاءاللہ میں نے گوند لیا ہے اور یہ فریزر والا آٹا تھا فریز ہوا ہوا تھا تے ایٹ وٹے بنیا پیا سی آٹے آٹے دے نا پھر میں کیا پیڑے کر کے پہلے انہوں نے رکھ لما انہ دی ذراکر جڑیا نو نرم ہو جو گی تے پھر میں انہی دیر آٹا گون لنی نیا تو بس سب میں پہلے ان پیڑوں کو پکا لیتی ہوں تو پھر یہاں سے آٹا لے کے پیڑے بنا لوں گی اور روٹیاں بنا لوں گی اور یہاں پہ ہمارا سالن بھی بن رہا ہے ہاں پک ہوا ہے ابھی اور دودھ بھی سبحانہ دی لے آیا تھا یہ بھی میں نے بائد کرنی جائے تو یہاں پہ جناب ہمارا مزدار سے آلو گوبی کا سالن ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اب ہم ڈالیں گے دھنیا دھنیا کی گارنش کر دیں گے دھنیا کو فروٹ دیں گے اس کے اوپر پھر اس کو ہم کم منکریاں دے دیں گے سالن کو کم منکریاں دے کے اس کو پھر اوپر سے ڈھاک دیں گے ماشاءاللہ بہت مزے کا بنا وہ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے چلے جی اب میں اس کے اوپن لیڈ دے دیتی ہوں اس کو پڑھ کر دیتی ہوں چاہتے ہو جائے تو یہاں پہ ماشاءاللہ میں نے کوکنگ کر لی ہے سالن بھی بن گیا میری روٹی بھی بن گئی ہے اور یہ جو ڈیش ہے جی دیوچہ تڑکے دے پیاز شیاز دلسن سارے کٹے شٹے سی کٹے وڈے سی یہ دیوچہ ہوں یہ تو ہنا لی رہ گی یہ تین ہوئی تو تالا آکے کارڈل آنگے تو بس دیکھ لیں ادھر اب دود پڑا ہے اس کو بھی ایک سائٹ پہ کر دیتی ہوں میری کچن بھی ماشاءاللہ نیٹ اینڈ کلین ہے تو آپ بھی ایسے ہی کیا کریں جیسے جیسے کوکنگ کرتی ہیں ویسے ویسے اپنا میں سب جو ہے نا کچن میں سے سمیٹتی رہا کریں تو ماشاءاللہ ہزبینٹ بھی آگئے ہیں اب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گاڑی پتہ نہیں رستے سے گڑی نو خراب کار کے لئے آئے کی کر کے لئے کیا ہے گڑی نو خراب تھے باڑی جیسے کی سیٹھیں خراب ہوگئے پھر آ دیکھو گڑی نو خراب کیتا پھر آ کے انہوں صحیح کیتا پھر اپنے ہاتھ خراب کر کے کار آگئے آ دیکھو نال ہتھیار بھی پھڑے آپ نے پس اب یہاں پہ ان کو سیٹھ رکھ دیتی ہوں سبحان علی آئے گا تو ان کو رکھ دے گا جہاں بھی اس نے رکھنی ہے تو یہاں سے اب میں مشین کو سائٹ پہ کرتی ہوں کیونکہ ابھی میں نے ایک سوٹ دو شرٹ بچیوں کی سٹیچ کرنی ہے کھانا وغیرہ ہم کھالیں تو پھر میں اپنی سٹیچنگ کروں گی بیٹھ کے اور دو سوٹ میں نے بچیوں کی سٹیچ کیے دن میں وہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور شرٹ سگر تو سٹیچ ہو گئی ابھی تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ اسی ولوگ میں شیئر کر دوں گی اگر نہ سٹیچ ہوئی تو پھر وہ میں آپ سے نیکسٹ والے ولوگ میں شیئر کروں گی یہ دیکھیں سوٹ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ سٹیچ کیا ہے میں نے اور یہ ایسے لیس لگا دی ہے ویس کوٹ کا سٹائل بن گیا ہے اور یہ نیچے دامن ہے دامن پہ لیس لگا دی ہے اور یہ میں نے چھاک جو ہے نا یہ ایسے ہی فولڈ کر دی ہے نیچے دامن پہ لیس لگائی ہے یہ دیکھیں اور اوپر ایسے نا ویس کوٹ سٹائل میں لیس لگا دی ہے اور یہ بازو ہے بازو پہ بھی آگے ایسے ہی لیس لگا دی ہے اور یہ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر پہ بھی ایسے نیچے پائنچے کے نیچے لیس لگا دی ہے اور نیفہ میں نے ایسے ہی فولڈ کر دیا ہے اور ایک اور سوٹ ہے یہ والا یہ بھی سیم بالکل ایسے ہی سٹیچ کیا ہے یہ شرٹ ہے اور نیچے ٹراؤزر ہے اور یہ دو بہنوں کے سوٹ میں نے سٹیچ کیے ہیں آئی تنک یہ گیارہ سال کی بچیاں ہیں جن کے میں نے سٹیچ کیے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے فائنلی دونوں شرٹس سٹیچ کر لی ہیں اور یہ فل جیسے لیڈی فل لیڈی کی شرٹ ہوتی ہے نا پرنٹیڈ وہ شرٹ تھی اور اس نے اپنی بچیوں کی سٹیچ کروالی یہ دامن کا بارڈر ہے اور یہ چاک ہے اور اس نے یہ سیمپل اس وجہ سے سٹیچ کروائی ہے کہ یہ پیکو کروائے گی جیسے یہ ہے نا میری بازو پر پیکو یہ والی یہ پیکو اس نے کروانی ہے اور دیکھا تھا نا اس نے میری فراغ پہنی ہوئی دیکھی تھی تو اسے نا میرا یہ سٹائل اچھا لگا تو وہ کہہ رہی تھی آپ یہ سیمپل سٹیچ کر دو تو میں پیکو کروالوں گی اور یہ بازو ہیں اس کے سیمپل فرنٹ کے میں نے دونوں شرٹس کے فرنٹ بنا دی تھے اور بڑی بیٹی کی جو سلیوز ہیں وہ میں نے سلیوز سے ہی نکالی تھی اس کی سلیوز اور جو چھوٹی بیٹی ہے نا اس کی میں نے ایسے سلیوز بنا دی ہیں وہ دونوں فرانٹ اور بیک کے اوپر سے کپڑا بچا تھا میں نے اس کا ایسے بازو بنا دیئے جائنٹ کر کے یہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی وہ ایسی پیکو کروالے گی دونوں شرٹس پہ پیکو کروالے گی وہ خودی اب یہ ایسی میں بھیج دوں گی اسے اور یہی پہ کروں گے اپنے ولوگ کا اینڈ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی روٹین اور آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا اور اپنے آس پاس کے محلے میں اپنے ریلیٹیو میں دیکھا کرو کہ جو بندہ ضرورت مند ہے نا اس کی ضرورت پوری کیا کرو اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو تھوڑی بہت کیا کرو ضرورت لازمی پوری کیا کرو یہ صدقہ جاریہ ہے آج ہم کسی کی مدد کریں گے کل اللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور جب ہم قابل ہیں اتنے قابل ہے کہ ہم کسی کو دے سکیں تو پھر دینا چاہیے تو یہی پہ اپنے ولوگ کا اینڈ کروں گی اور ایک چھوٹا سا کومنٹ بھی کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور میری ویڈیو کو بیل ایکن پر سیٹ کر کے جائیں تو انشاءاللہ پھر ملوں گے کسی اور نئے ولوگ میں کسی اور نئی روٹین میں تب تک کے لیے اللہ حافظ